بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو بھائیو موت ایک حقیقت ہے جس سے ہر انسان کو گزرنا ہے کل نفس ان ذائقت الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ عُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِهَا عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاسِ اُمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر انسان کو موت کا مدہ چھکنا ہے اور مرنے کے بعد میں ہر انسان کو اس کے عمل اور اس کے کردار کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور جو شخص آمال کے بدلے میں جہنم سے نکالا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا تو وہ کامیاب اور کامران انسان ہے تو کامیابی اور اس انسان کے لیے جو جہنم سے نجات پائے اور جنت میں داخل ہو تو اس کے لیے حسن خاتمہ اور رسول خاتمہ کا بڑا عمل داخل ہوتا ہے کہ دنیا ہی میں انسان اچھے عمل اور اچھے کردار پر اس کی موت ہو جس کو ہم حسن خاتمہ کہتے ہیں کیونکہ حسن خاتمہ ایک ایسا عمل ہے جس سے ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ انسان وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں اور اس کی مغفرت میں اور اس کے نزدیک وہ جنت کا حقدار ہوگا یہ امید کی جا سکتی ہے حسن خاتمہ کی علامت یہ ہے کہ انسان موت سے پہلے وہ ہر طرح کے گناہوں سے دور رہے اور کسی بھی قسم کے معاسی اور فسق و فجور سے وہ پاک ہو جائے اور عمل صالح جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے عمال ہیں وہ کرنے والا زیادہ اس کا رغبت اور اس کی عمل اللہ کو راضی کرنے والے عمال ہوں اور ہر ان عمال سے جس کو اللہ تعالیٰ غصہ ہوتے ہیں ناراض ہوتے ہیں جس سے اللہ کا غضب ہوتا ہے ان عمال سے وہ انسان دور ہو جائے اور اپنے زندگی کے گناہوں پر توبہ اور معاسی پر اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں شرمندگی اور اللہ تعالیٰ سے استغفار انعبت اللہ اس کے اندر پایا جائے اور وہ نیک کاموں کی طرف اس کی رغبت زیادہ ہو اور بھلائی والے کام کرتا رہے اور اسی حال میں اس کی موت آئے تو امید کرتے ہیں کہ وہ انسان حسن خاتمہ پر ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو خیر کی چیزوں میں استعمال کرتے ہیں فقیلا کیفا استعملو یا رسول اللہ تو اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ کیسے اللہ تعالیٰ اس کو استعمال کرتا ہے بھلائی کے معاملے میں کہا کہ اللہ رب العالمین اس انسان کو موت سے پہلے عمل صالح کے توفیق عطا فرماتا ہے تو اس کی زندگی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے صحیح عمل میں عمل صالح میں صحیح عقیدے میں گزرتی ہے تو اسی پر اس کا خاتمہ ہو تو یہ حسن خاتمہ کی دلیل ہے اور یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اسی طرح سے آپ جانتے ہیں کہ حسن خاتمہ کی جو علامتیں ہیں ان میں سے یہ کہ آدمی موت سے پہلے کلم شہادت پڑے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی اپنے موت کے وقت میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلم توحید پر اگر اس کی موت ہوتی ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا حدیث حسن ہے اور اسی طرح سے مرتے وقت مومن کی پیشانی پر پسینے کے بوندیں آتی ہیں تو یہ بھی حسن خاتمہ کی علامت ہے اور اسی طرح سے جمعہ کی رات یعنی جمرات کے دن رات میں اس کی موت آئے یعنی جمعہ کی دن دن میں موت آئے تو اس کی موت بھی حسن خاتمہ کی علامت کہا گیا ہے اور اسی طرح سے موت اور شہادت اللہ کے راستے میں جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مَا تَعُدُّونَ الشَّهِيدَ فِيكُمْ تم آپس میں اپنے درمیان شہید کس کو کہتے ہو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ من قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٍ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے تو آپ نے فرمایا اس طرح سے میری امت میں شہید بہت کم ہو جائیں گے تو پھر لوگوں نے پوچھا فَمَنْهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ تو شہید اور کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٍ جو اللہ کے راستے میں قتل کیا گیا وہ تو پکا شہید ہے وَمَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٍ وہ بھی شہید ہے جیسا کہ آتکل کرونا کی بیماری میں جو لوگ مر جاتے ہیں ایمان اور عقید توحید پر تو انشاءاللہ وہ بھی شہادت کا درجہ ان کا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرمائے وَمَنْ قُتِلَ فِي بَطْنِي فِي الْبَطْنِي وَهُوَ شَهِيدٍ جو آدمی بیماری مرض میں پیٹ کی بیماری پیٹ کی بیماری مختلف بیماریاں پیٹ کی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفاعتہ فرمائے اور پیٹ کی بیماریوں میں جو مر جاتا ہے وہ بھی شہید ہے اور چوتھا اِبْنُ مِقْسَ مِنْ اَشْهَدُ عَلَىٰ عَبِيكَ فِي هَذِ الْحَدِيثِ عَنَّهُ قَالَ وَالْغَرِيقُ شَهِيدٌ کہتے ہیں کہ جو پانی میں دوب کے مر جائے وہ بھی شہید ہے جیسے آتکل جہاں پانی کی کسرت کی وجہ سے لوگ بہت سارے پانی میں غائب ہو جاتے ہیں ڈوب جاتے ہیں مر جاتے ہیں اور ان کے لاشیں ملتی ہیں تو اس طرح پانی میں جو شہید ہو جاتا مر جاتا وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شہید کہا اور عبداللہ بن مقسم کہتے ہیں اَشْهَدُ عَلَىٰ عَقِيكَ اَنَّهُ اِذَادَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَمَنْ غُرِقَ فَهُوَ شَهِيدٌ یعنی دوسری صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ جو آدمی پانی میں ڈوب کے غرق ہو جاتا ہے جیسے پانی کے باؤں میں سہلاب میں توفانوں میں لوگ بہت سارے مر جاتے ہیں تو وہ سب شہید ہیں اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کسی انسان کی نیک کام کے دوران عمل صالح کے دوران کوئی نماز پڑھ رہا ہے کوئی نماز کیلئے جا رہا ہے کوئی وضوع بنا ہے کہ نماز کے لئے راستے میں یا کوئی بھی بھلائی والے کام نیک کام تقرید کر رہا ہے یا یہ کہ کوئی انسان کسی کے ساتھ صدقہ اور خیرات والے کام کر رہا ہے کوئی بھی نیک کام میں اگر اس کی موت ہوتی ہے تو وہ بھی حسن خاتمہ ہے اسی طرح سے میت لوگوں کے استقامت اور صلاح لوگوں کو وہ کوشش کر رہا ہے کہ لوگوں کو دعوت دیں اصلاح کریں اور استقامت کا اس میں کوشش کر رہا ہے تو وہ بھی میت اس کے لئے بھی حسن خاتمہ ہے اسی طرح سے اس کے استقامت اور اس کے صالح ہونے پر نیک ہونے پر لوگ اس کی تعریف کریں تو وہ بھی حسن میت کو آنے حسن خاتمہ علماء نے کہا ہے اور اسی طرح سے کبھی میت کے جسم سے خوشبو آتی ہے تو یہ بھی حسن خاتمہ کی علامت ہے اور اسی طرح سے عورت حالت حمل میں اس کا انتقال ہو جائے یا حالت نفاس میں ڈیلیوری کی وجہ سے اس کا انتقال ہو جائے حمل کے دوران ہو یا ڈیلیوری کے دوران ہو یا ولادت کے بعد ہو یہ سب حسن خاتمہ کی دلیل ہے اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں شہدہ وَالنُفَسَاؤُ يَجُرُّهَا وَلَدُهَا بِسَرَرِهِ الَلْجَنَّةِ کہ جو حالت نفاس میں حمل کی وجہ سے جو نفاس کی وجہ سے مر جاتی ہیں وہ شہید ہیں شہید ہیں ان کے اولاد ان کو پکڑ کر جنت میں لے جائے گی یہ حدیث صحیح ہے اسی طرح سے یعنی اللہ رب العالمین بہت سارے اور بھی علامتیں ہیں علماء اکرام نے بتایا کہ جس سے آدمی کی حسن خاتمہ کا نشانی بتائی ہے جی اللہ تعالی ہم سب کو حسن خاتمہ عطا فرمائے اور اسی طرح سے کچھ اور علامتیں ہیں جو انسان حسن خاتمہ کا عکس اس کا اپوزٹ کیا ہے سوہ خاتمہ یعنی موت کے وقت میں اس کو بری موت واقع ہو جیسے آدمی کو بہت زیادہ کہنے کے باوجود اس کے سامنے کلمہ شہادت نصیب نہ ہو یا کہ شیطان اس کو بہکا دے موت کے وقت میں اور اس کو فتنے میں ڈال دیں اور وہ انکار کر دے کلمہ پڑھنے سے یا کہ کوئی اور اس طرح کے برے وسوسوں میں سوہ وزن اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر کے مر جائے تو وہ بھی سوہ خاتمہ ہے اور اسی طرح سے بندے کا آمال سالحہ بلکل چھوڑ دینا اور اس کا برائیوں میں ملوث ہونا گناہ اور گندگیوں میں فسق و فجور میں زندگی ہو اور اسی پر اس کی موت ہو تو وہ بھی سوہ خاتمہ ہے اسی طرح سے ایمان کی کمزوری اور عقیدے کا فساد یعنی درگا فاتحہ بابا اور پیر ولی اور اسی طرح مرشد اور لوگوں نے جو اپنے لئے بنا رکھا ہے مرشدوں کو یہ سب سوہ خاتمہ اور یہ اسلام سے یعنی ان کو بگاڑنے اسلام سے دور کرنے والے عمال ہیں درگاہوں بزاروں باباوں اور پیروں فقیروں مرشدوں کے چکر میں جو بھی لوگ ہیں ان کا خاتمہ سوہ خاتمہ ہوتا ہے اور اسی طرح سے کبھی انسان کا مرنے کے بعد میں اس کی شکل اور صورت بالکل بدل جاتی ہے بگدم کالا اور نہ دیکھنے کے خابل اور بہت ہی گھنونی شکل بن جاتی ہے یہ بھی سوہ خاتمہ کی دلیل ہے اسی طرح سے بعض لوگوں نے کہا کہ وہ بندہ اپنا داہنہ ہاتھ یا بائیں ہاتھ اس کے شرمگاہ پہ رکھ لیتا ہے اور غسل کے دوران اور اس طرح کوئی نہ کوئی غلط حرکت اس سے ثابت ہوتی ہے جیسا کہ کہا گیا کہ ایک شخص کی موت ہوئی جب اس کو کلمہ پڑھنے کے لیے کہا گیا تو وہ اپنی زبان سے گالی بکتا ہے تو کوئی گانا گاتا ہے یا کوئی اور اس طرح کی بری باتیں الفاظ کہتے ہیں تو یہ سب سوئے خاتمہ کی دلیل ہیں سوئے خاتمہ کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ آدمی جب بیمار ہوتا ہے یا اس کو اندازہ ہو کہ وہ مرنے والا ہے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن دن ہونا چاہیے اور اللہ رب العالمین کا ذکر کسرت کے ساتھ کرنا چاہیے استغفار کرنا چاہیے کلمہ توحید کا ذکر کرتے رہنا چاہیے لیکن کچھ لوگ ناراض ہوتے ہیں اللہ سے اور برا بھلا کہتے ہیں اور کلمہ کا انکار کرتے ہیں تو ان کا خاتمہ سوئے خاتمہ ہوتا ہے علامہ ابن رجب رحمہ اللہ نے جامع العلوم الحکم میں عبدالعزیز ابن عبی رواد سے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک آدمی موت کے وقت میں اس کو کلمہ لا الہ اللہ کی تلقین گئی گئی تو اس کے آخر میں وہ کافر ہو کے مر گیا اور اس نے جب اس سے بارے میں پوچھا تو کلمہ کیوں نہیں بڑھا کہنے کہ تو وہ شراب میں مست رہتا تھا تو شرابی آدمی تھا تو اس لیے کہ شراب اور اس طرح کے کبیرہ گناہوں سے آدمی کو اللہ سے ڈرنا چاہیے ورنہ آدمی کا سوئے خاتمہ ہوتا ہے اور اسی طرح سے آپ کو شیخ عبدالرحیم اور کہتے ہیں کہ مرنے کے پہلے آدمی اللہ تعالیٰ پر تقدیر پر اعتراض کرنا اور یا برا بھلا کہنا کہ میرے ساتھ ایسے کیا ایسے کیا ظلم کیا تو ایسے انسان بھی سوئے خاتمہ پر اس کا ظلت اور رسوائی کے ساتھ میں اس کی موت ہوتی ہے اور مرتے وقت میں اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا اور یہ مرتے وقت میں جب کلمہ اس کو پڑھایا گیا تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھ پر ظلم کیا ہے جی میں کلمہ نہیں پڑھوں گا اس طرح سے بہت سارے لوگ ہیں جو مختلف قسم کی برائیوں کی وجہ سے ان کا سوئے خاتمہ ہوتا ہے اور یہ آدمی کو چاہیے کہ اپنی موت سے ڈرے اور موت کی فکر کرے اللہ تعالیٰ سے حسن خاتمہ کے لیے کسرت کے ساتھ دعا کرے اور تقدیر الہی پر حالات پر کبھی بھی شکایت کرنا یا اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر کوئی کامنٹری کرنا بلکل گناہ ہے کبیرہ ہے اور بہت بڑا اسلام سے خارج بھی ہو سکتا ہے اور بلکہ ایسے جاہل آدمی جس کی وجہ سے اس کے گناہ یعنی بجائے مٹانے کے اور درجات کو اللہ تعالیٰ کے پاس توبہ استغفار سے بلند کرنے کے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے آپ کو ہلاکت اور بربادی اور جہنم کا مستعق ہوتا ہے جو اس طرح سے تقدیر پر اعتراض کرتا ہے جی علامہ بن قیم طریق الحجرتین میں کہتے ہیں کہ بہت سارے واقعات موجود ہیں جو انسان ہمیشہ اللہ کی ذکر میں اللہ کی محبت میں اور اپنی زندگی میں توبہ استغفار میں عبادات میں رہتا ہے تو ظاہر بات ہے اس کی جب موت خریب آتی ہے تو اور زیادہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جاتے ہوئے اللہ کے ساتھ حسنِ ذن اور حسنِ خاتمہ اس کی امید کی جا سکتی ہے اور جو انسان اللہ تعالیٰ سے دور رہتا ہے ایمان اس کا خراب ہو گناہوں میں ملوث ہو فسق و فجور ہو نمازوں سے دور ہو مسجدوں سے دور ہو اہلِ ایمان سے دور ہو تو ایسے انسان کی زندگی مرتے وقت میں اور بھی مشکلات اس کی زیادہ ہو جاتی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آنے سے بہت مشغول ہوتا ہے اور اس کا سوئے خاتمہ ہوتا ہے تو انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے گسل دینے کے دوران جو سوئے خاتمہ کی چیزیں ہیں ان میں سے یہ کہ جب میت کو گسل دیتے ہیں تو اس کا کالر بلکل کالا ہو جاتا ہے جبکہ وہ انسان گورا چٹا تھا زندگی میں مرنے کے بعد ایک دم کالا اور سیاہ بدشکل ہو جاتا ہے اور یا یہ کہ اپنے ہاتھ کو دانے ہاتھ کو مٹھی پکڑ لیتا ہے گھٹ اور وہ کھولتا نہیں اور اسی طرح سے یا تو اپنے ہاتھ کو شنمگاہ پر داخل کر دیتا ہے اور کبھی اس کے میت کے جسم سے بدبو شدید قسم کی آنے لگتی ہے اور اسی طرح سے جب میت کو غسل دینے کے لیے جب لائے گیا تو دیکھا کہ وہ بلکل ایسا خوف زدہ اس کا چہرہ ہو جاتا ہے جیسے بلکل کوئلہ اور بلکل وہ انسان مرنے کے بعد ایک دم خوف زدہ لاش بن جاتی ہے تو اس طرح سے لوگوں نے جب اس کے گھر والوں سے پوچھا کہ بھئی ایسا ہے کیوں ہوا تو وہ بتایا کہ یہ نماز نہیں پڑتا تھا اگرچہ کہ معاملات میں انسان اچھا ہے مگر وہ انسان نماز نہیں پڑتا تھا تو اس طرح تھے اللہ نے فرمایا مَا صَلَىٰ كَرْكُمْ فِي سَقَرْ قَالُوا لَمْنَكُمْ مِنَ الْمُسَلِّينَ کہ جہنم میں تم کیسے آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم نماز نہیں پڑتے تھے تو نماز کنا پڑنا نماز کے لیے جو آدمی کتراتا ہے دعوت دینے کے باوجود بھاگتا ہے مسجدوں سے ایسے انسانوں کا عام تو بس ہوئے خاتمہ ہوتا ہے کیونکہ نماز نور ہے زندگی میں بھی مرنے کے بعد بھی اور اسی طرح سے بہت سارے علماء اکرام نے واقعات بتائے ہیں کہ قبر میں سامپ نظر آگیا اور بہت سارے واقعات لیکن اس کا ذکر کرنے کے لیے ہی دی ہے کہ ایک تو کہتے ہیں کہ میں نے سو سے زیادہ میتوں کو غسل کرنے کے بعد میں جب قبر میں دفن کیا تو دیکھا کہ وہاں ان کا چہرہ ہم خبلے کی طرف کرتے ہیں تو چہرہ پلٹ جاتا ہے اور چہرہ کتنا بھی خبلے کی طرف کرتے ہیں تو چہرہ پلٹ جاتا ہے کیوں وہ خبلے کی طرف مو کر کے نماز پڑھنے والا نہیں تھا اسی طرح سے ایک میت کو دفن کیا تو خبر میں ایک قبر دوسری خبر تیسری خبر دفن کیا کر دیا گیا اور اسی طرح سے بہت سارے واقعات ہیں جس میں یہ بتا گیا کہ قبر میں دفن کرنے کے بعد سامپ انہیں اس کو یعنی دفنانے نہیں دیا بلکہ آنکھ میت کو لپیٹ لیا اور یہ تمام چیزیں صرف نماز کے چھوڑنے کی وجہ سے نماز کے ناپڑنے کی وجہ سے اللہ کے گھر سے بھاگنا اور اللہ کے دین سے مو موڑنا اور نماز میں لا پروائی کرنا خاص طور پر نوجوان جو فجر کی نماز نہیں پڑھتے جو لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھتے ان کا سوئے خاتمہ اور بدترین ان کا انجام دنیا ہی کے اندر اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے لوگوں کو ان کو سامپ لپٹ لیتا ہے قبر میں اور ان کی قبر میں بدترین ان کے مرنے کے بعد چہرہ ان کا کالا پڑھ جاتا ہے اور بدترین موت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہدایت مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ہم سب کا سوئے خاتمہ سے محفوظ رکھے حضرت اللہ مفاتل السماوات والارضی انتا ولی فی الدنیا والا آخرة توفنا مسلمان والحقنا بالصالحین وصل اللہ وعلا نبینا محمد